آج آپ کو بتانے والا ہوں واتس اپ اسٹیٹس کی تمام چھوٹی بڑی سیٹنگ اور اس کے فیچرز جن میں سے کچھ تو آپ جانتے ہی ہوں گے مگر کچھ سیٹنگ یا فیچرز ایسے بھی ہوں گے جنہیں آپ بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے تو واتس اپ اسٹیٹس کے فیچرز آپ کو اگر جاننا ہے تو ویڈیو کو کنٹینیو دیکھتے لیے اور اگر نہیں جاننا ہے تو آپ ویڈیو اسکیپ کر کے جا سکتے ہیں دوستو اسی طرح کے انٹریسٹنگ اور یوزفور ویڈیوز ہمیشہ پاتے رہنے کے لیے ہمارے ریفر ٹیک یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال کلر سے سبسکرائب لکھا ہوا آپ کے موائل میں نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والی گھنٹی پر کلک کر کے اول کے اپشن کو ضرور سیلیکٹ کر دیجئے تاکہ چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکے کوئی بھی ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کچھ نیا سکھیں آپ اپنے واتس اپ اسٹیٹس میں جب بھی کوئی فوٹو ویڈیو یا کوئی لنک یا کوئی اور چیز لکھ کر کے شیئر کرتے ہیں تو شیئر کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے شیئر نہیں کرنی تھی تو اب آپ اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن جب تک آپ اسے ڈیلیٹ کریں گے تب تک کئی سارے لوگ آپ کے اس اسٹیٹس کو دیکھ چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی بھی ہو سکتی ہے اور شرمیندگی بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے تو ایسے میں واتس اپ میں ایک فیچر ہے جس کے ذریعے آپ کوئی چیز جیسے ہی شیئر کریں گے ویسے ہی موائل میں نیچے ایک پٹی آتی ہے جس پر انڈو لکھا ہوا ہوتا ہے آپ اگر اس پر ٹش کر دیں گے تو جو چیز شیئر ہوئی ہے وہ چیز واپس ہو جائے گی انشیئر ہو جائے گی آئیے اس چیز کو پریکٹیکلی ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے واتس اپ کو اوپن کر لیجئے اور اس کے بعد اسٹیٹس پر ٹش کر دیجئے اور جو بھی چیز آپ کو شیئر کرنی ہے وہ چیز یہاں سے سیلیکٹ کر لیجئے مثلا میں اس فوٹو کو لے لیتا ہوں اور اس کے بعد اب آپ کو یہاں پر ٹش کر کے اسے شیئر کر دینا ہے جیسے ہی یہ شیئر ہوگا ویسے ہی یہاں پر ایک پٹی آ جائے گی جس پر یہاں پر انڈو لکھا ہوا ہوگا آپ جیسے ہی اس پر ٹش کریں گے یہ شیئر ہونے کے بعد بھی واپس آ جائے گا اور اسے کوئی بھی دیکھ نہیں پائے گا تو چلیے میں اسے آپ کو دکھا دیتا ہوں اب میں اس پر ٹش کر کے اسے شیئر کر دیتا ہوں ابھی دیکھیں کوئی پٹی نہیں ہے اب دیکھیں یہ undo آ گیا آپ کو اس پہ touch کرنا ہے اور یہ واپس آ جائے گا دیکھیں deleting status اور اس کے بعد یہاں بھی دیکھ لیں delete ہو چکا ہے آپ اپنے whatsapp کو open کیجئے اور اس کے بعد status پہ touch کیجئے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں three dot ہے آپ کو اس پہ touch کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بھی ہر ایک status پہ three three dot ہے آپ کو کسی پہ بھی touch کرنا ہے اور touch کرنے کے بعد یہاں دیکھ لیں یہاں سے forward کر سکتے ہیں کسی کو بھی یہاں سے آپ واتسپ پہ شیئر کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اسٹیٹس لگاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کا اسٹیٹس لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے شیئر کرو تو آپ یہاں سے انہیں شیئر کر سکتے ہیں آپ کو الگ سے ایم بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر گیلری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ شیئر لکھا ہوا ہے جب آپ شیئر پیٹس کریں گے تو یہاں پر آپ واتسپ کے علاوہ دوسرے بھی پلیٹ فارم پہ شیئر کر سکتے ہیں جیسے یوٹیوب ہے واتسپ ہے ٹیلی گرام ہے جس پہ بھی شیئر کرنا چاہیں اس پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب ہم اس پہتش کرتے ہیں تو تیسرے نمبر پہ شیئر ٹو فیس بک ہے یعنی آپ یہی سے اپنے فیس بک پہ بھی اسے شیئر کر سکتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ ڈیلیٹ ہے اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کبھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا واتسپ ایسٹیٹس لگایا جائے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ دو چار لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگ دیکھیں تو آپ ان دو چار لوگوں کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں مثلا آپ کو اس تری ڈوٹ پہ ٹش کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں دیکھ لیں ایسٹیٹس پرائیویسی ہے آپ کو اس پہ ٹش کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ ٹش کر کے ان لوگوں کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جن لوگوں کو آپ اپنا واتس اپ ایشٹیٹس نہیں دکھانا چاہتے ہیں آپ کو اس پہ تشک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں دیکھ لیں ہائیڈ ایشٹیٹس فور یعنی آپ یہاں پر جتنے لوگوں کے نمبر کو سیلیکٹ کر لیں گے ان تمام لوگوں کو آپ کا واتس اپ ایشٹیٹس نظر نہیں آئے گا باقی سارے لوگ جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں وہ لوگ دیکھ پائیں گے اور اس کے بعد آپ تیسرے نمبر پہ دیکھ لیں اونلی شیئر ویڈ یعنی اس پہ آپ تش کر کے ان لوگوں کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں جن لوگوں کو آپ دکھانا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ صرف تین لوگوں کو یا ایک لوگوں کو یا دو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو انہی دو لوگوں کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی آپ کو ایشٹیٹس اپلوڈ کرنا ہو تو اپلوڈ کرنے سے پہلے پہلے آپ کو ایشٹیٹس میں آنے کے بعد تری ڈوٹ پہ تش کرنا ہے اور اس کے بعد اوپر والے اسٹیٹس پرائیویسی پیٹش کرنا ہے اور جن جن لوگوں کو آپ دکھانا چاہتے ہیں چاہے وہ دس لوگ ہو یا دو لوگ ہو یا ایک آدمی ہو ان کا نمبر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اس پیٹش کرنا ہے اور یہاں سے نمبر سیلیکٹ کر لیجئے جن لوگوں کو آپ سیلیکٹ کریں گے صرف انہی لوگوں کو آپ کا واتس اپ اسٹیٹس نظر آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ اپنے واتس اپ اسٹیٹس میں کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں مثلا میں اس ویڈیو کو لے لیتا ہوں ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو کی صرف تصویر نظر آئے اس میں جو بولا گیا ہے وہ آپ سنانا نہیں چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں آڈیو کا ایکن بنا ہوا ہے آپ کو اس پیٹش کرنا ہے اگر آپ اس پیٹش کر دیں گے تو اب جو آپ اس ویڈیو کو یا جس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو وہ ویڈیو دکھائی تو دے گا مگر اس میں کیا کچھ بولا گیا ہے وہ سنائی نہیں دے گا تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو کافی یوسفل لگا ہوگا اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کر دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے کسی ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ